کل شام سے ہی یہ سمچار کافی شیئر کیا جا رہا تھا کہ زی نیوز والے صدیر چودھری جو ڈی ای نی شو اینکر کر رہے تھے اور زی کے سی ای او بھی تھے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اور اس خبر کو لے کر میرے پاس کئی سارے میسجز آئے تو پھر مجھے اس سے جڑی اپنی کہانی بھی آدھ آ گئی میری زندگی میں یا میرے کریئر میں زی نیوز کا بہت بڑا رول رہا ہے میں نے اپنی پہلی جو انسنی کہانی آپ کو سنائی تھی اپنے بارے میں اسے کافی پسند کیا گیا اور اسی لئے میں حمد کر پا رہا ہوں کہ اس کہانی کو میں آگے بڑھاؤں اس کا دوسرا حصہ یا اس کے آنے والے کئی حصے میں آپ کو سناؤں گا فیلحال کیونکہ زی نیوز کا ذکر ہوا ہے اور زی نیوز سے صدیر چودھری کا استیفہ اور پھر تمام طرح کی خبریں کہ وہ اپنا کچھ شروع کر رہے ہیں اور ہر کسی کے زندگی میں مقام آتا ہے کہ وہ اپنا کچھ شروع کرتا ہے خاص کر جو سینئر جنرلسٹ ہو جاتے ہیں وہ تو ایک سمیں کے بعد نشت طور پر اپنے چینل کو الویدہ کہی دیتے ہیں میرے کئی سارے بوسز ہیں جنہوں نے ایک سمیں تک کام کیا اور اس کے بعد ویدہ کر دیا اس پورے پروفائل کو اور پھر کچھ اپنا نیا شروع کیا سدھیر چودھری بھی جو کر رہے ہیں ایم شور کہ وہ اس میں سکسسفل ہوں گے کیونکہ زی نیوز سے جڑا یہ معاملہ ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 1999 جولائی کا مہینہ یہ بھی جولائی کا مہینہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کم سے کم آج اس بات کو 23 سال تو ہوئی گئے میری بھی انٹرنشپ شروع ہوئی تھی 99 جولائی میں اور سپٹیمبر میں چناؤں ہونے والے تھے آگست سے سپٹیمبر میں ہونے والے تھے جس کے بعد شاید واجپائی جی کی سرکار بنی تھی تو اس زمانے میں یہ تھا کہ زی نیوز ایک ایسا چینل تھا جہاں پر 24 گھنٹے نیوز آتی تھی اور وہاں پر انٹرنشپ کا موقع ملنا میرے لیے بہت سو بھاگی کی بات تھی اور اس زمانے میں ونوت دعا اور ونوت کاپڑی یہ دونوں ونوت جو تھے یہ زی نیوز کے ہیڈ آفیس میں جو نیوز کا ہیڈ آفیس فلم سٹی نویڈا کا سیکٹر ہے ایک سولہ سولہ اے ہے یا سی ہے میں بھول گیا ہوں لیکن ہاں سیکٹر سکسٹین ہے فلم سٹی وہاں بہت سارے نیوز چینل کی آفیس بھی ہیں تو وہاں میری شروعات ہوئی نائٹ شفٹ میں ڈال دیا گیا ایک مہینے تک کہ آپ اب نائٹ شفٹ میں رہیں گے اور سیکھیں گے کہ نیوز چینل میں کام کیسے ہوتا ہے تو پہلے دن مجھے یاد ہے سیونتھ جولائی نائنٹین نائنٹی نائن میرا پہلا دن تھا اور مجھے کام دیا گیا کہ انٹرنیٹ سرفنگ کیسے ہوتی ہے ہمارے ساتھ جو جناب ہم کو سکھا رہے تھے وہ بڑے سینئر جنرلس تھے وہ بتا رہے تھے کہ یاہو بہت چلا کرتا تھا یاہو کے چیٹ روم میں جائیے لوگوں سے انٹریکٹ کیجئے انٹرنیٹ سے فیملیر ہو جائیے بہت نئی چیز تھی اور ہم کو ڈر لگتا تھا انٹرنیٹ کیا ہے کچھ غلط لگ دیا تھا کچھ غلط ہو گیا تو پھر صبح صبح فرس نیوز بولٹن جو ہوتا تھا وہ سات بجے ہونا ہوتا تھا اور یہاں رات گیارہ بجے سے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں دیش بھر سے دنیا بھر سے خبریں آ رہی ہیں نیوز ایجنسی یو این آئے اور پی ٹی آئی کے ٹیلی پرامٹرز وہ لگے ہوتے تھے پرنٹرز ان پر خبریں آ رہی ہیں لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ سٹرپٹس بنانے میں مدد کر رہے ہیں ووائس آورز ہو رہے ہیں تو اس کے لئے سپیشل روم ہوتا تھا ریکارڈنگ روم وہاں جا کر آپ ووائس آورز کروا رہے ہیں انٹرنشپ میں آپ کو موقع کچھ نہیں ملتا ہے کرنے کا پر آپ کو سب کچھ بہت کلوزلی دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور یہ سارا موقع مجھے زی نیوز میں مل رہا تھا اس وقت مجھے یاد ہے کہ آپ کی عدالت جو شو تھا اس کو شروع میں کچھ دنوں منوج رگونجی ہوسٹ کر رہے تھے پھر پریہ تندلکر جو ٹی وی میں رجنی بن کر آتی تھی ان کو بھی موقع ملا تھا اور ہم لوگوں کو انہیں بھی اسسس کرنے کا موقع مل رہا تھا میری قریب ایک مہینے کی وہاں پر انٹرنشپ تھی سات جولائی سے شاید چھے اگست تک ایسا کچھ تھا اور اس دوران مجھے نائٹشپ میں رہنا تھا بہت سارے نیوز بورٹنز بنوانے میں مدد کرنا تھا اور ایک بڑا اچھا ماحول رہتا تھا کچھ سمیے بعد تو یہ ہوا کی میں نے دن میں بھی وہاں رہنا شروع کر دیا اور اس وقت بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے بہت زیادہ لوگ کام کرنے والے نہیں ہوتے تھے مجھے یاد ہے یہ جو راحل کمل ہے انڈیا ٹوڈے والے یہ بھی اس وقت وہاں پہ ٹرینی ریپورٹر ہوا کرتے تھے ایک راحل مہاجن ہوتے تھے جو بی جے پی کی کبرش کیا کرتے تھے ایسے تمام بڑے سینئر جنرلسٹ ہوا کرتے تھے بعد میں ان سب کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی ملائے کر کے لیکن اس وقت سیکھنے سکھانے کا دور تھا مجھے یاد ہے کہ جب انٹرنشپ ختم ہو رہی تھی تو کہا گیا کہ چناؤں ہونے والے ہیں تو اس چناؤں میں آپ ایک کام کیجئے کہ تین مہینے اور مفت میں کام کیجئے انٹرنشپ مفت میں ہوتی ہے میں نے کہا بھئی میں 90 دن تو اپنے نہیں دے سکتا مفت میں میں نے سیکھ لیا ایک مہینے میں جو سیکھنا تھا پھر خیر کوششیں بہت کی دلی میں جوتے گھسے نلنی سنگھ کا آنکھوں دیکھی آیا کرتا تھا وہاں بھی گئے راجیف شکلا کا بی اے جی فلمز ہوتا تھا مالویہ نگر میں آفیس ہوتا تھا دلی میں وہاں بھی گئے کہ کہیں کچھ ٹرینی کی نوکری کچھ چھٹ پٹ مل جائے لیکن راجدھانی دلی میں کبھی کچھ نوکری کے نام پہ ملا نہیں ان فاکٹ نلنی سنگھ کے ساتھ کا قصہ تو ایک ایسا ہے کہ وہ اپنے دفتر سے نکل رہی تھی اور میں ویٹ کر رہا تھا کہ ایک بار نلنی سنگھ جی بہار آئیں تو میں ان سے ملنوں ان سے کہوں گی مجھے نوکری دے دیجئے تو ان کا پہلا سوال یہی تھا کہ کس کی چھٹھی لائے ہو کس نے بھیجایا میں نے کہا کسی نے بھیجا نہیں میڈم میں تو آپ کا دفتر پتا کرتے کرتے خود ہی آگئے آنکھوں دیکھی دیکھتا ہوں بڑا اچھا لگتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہم ایسے کسی کو نہیں رکھتے ہیں آپ کے پاس کوئی ریفرنس لیٹر ہونا چاہیے میں اپنا سا مو لے کر پھر وہاں سے نکل گیا انہی دنوں میں راجی شکلہ کے دفتر میں بھی گیا تھا کہ بھئی ایک سی وی لے کر ان زمانے میں ہم لوگ ہاتھ سے سی وی لکھا کرتے تھے پتا نہیں کیوں ایسا تھا شاید کمپیوٹر پر پر پرنٹ لینا بڑا مہنگا پڑتا تھا ہاتھ سے سی وی بنا کر لے کر جاتے تھے اور اس میں ایکسپیرنس کی کولم جو تھا وہ خالی ہوتا اس میں لکھاتا تھا ایک مہینے کی انٹرنشپ with zee news تو اس کو دیکھ کر پھر کہیں سے کوئی خاص رسپونس ملتا نہیں تھا اور اس کے بعد سپٹیمبر اکٹوبر نوویمبر اور شاید ڈیسیمبر کے کچھ شروعاتی دن ڈلی میں نوکری ڈھونڈنے میں گئے اور اس میں مجھے ہر جگہ سے نیراشہ ہاتھ لگی تو ڈیسیمبر کے شروعات میں میں اپنے ہوم ٹاؤن بریلی واپس آ گیا تھا اس کے آگے کی کہانی آپ کو سناؤں گا کبھی سلسلے وال ڈھنگ سے اس کے بعد کیا ہوا لیکن یہ جو 99 کا جو last 6 months تھے یہ میرے لیے بہت بدلاؤ والے ثابت ہوئے ایک طرف مجھے خوشی یہ ہوئی کہ میں نے زی نیوز میں سیکھا اور واقعی میں جتنا بھی اپنے جیون میں آگے کچھ بھی کروں گا زی نیوز کی اس ایک مہینے کی انٹرنشپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا کیونکہ وہاں میں نے بہت قریب سے دیکھا سکرپٹس لکھی کیسے جاتی ہیں ووائس آور کیسے ہوتے ہیں اینکرنگ کیسے ہوتی ہے کیسے ٹیپس آتے ہیں زمانے میں بڑے بڑے ٹیپ ہوا کرتے تھے آج کی طرح چپس اور کارڈ کا زمانہ نہیں تھا یومیٹک ٹیپ ہوتے تھے اور کیمرے بہت بڑے ہوتے تھے کیونکہ اس کیمرے میں پورا ٹیپ ریکارڈر وہ لگتا تھا قریب میں اگر آپ کو سائز سے بتاؤں تو آٹھ یا نو انچ کا لمبا ٹیپ ہوتا تھا وہ کافی بھاری بھی ہوتا تھا اور ہم لوگوں کو تو اکثر وہ ٹیپ سارے ریوائن کر کے اس کے کاؤنٹرز لکھنے ہوتے تھے کہ کہاں پر کیا ہے لائبریری میں بھی کام کرنے کا موقع ملا یہ سنسد بھون کے یہ شورٹس ہیں سپریم کورڈ کے یہ شورٹس ہیں تو وہ سارا ایک پورا آپ لاغ بنا کر رکھتے ہیں ایسی تمام چیزیں سیکھنے کا موقع ملا کیونکہ یہ کل راہ سے زینیوز زینیوز بہت ہو رہا تھا تو مجھے اپنی کہانی آدھ آگئی اور پھر کچھ لوگوں نے کہا آپ کی اور بھی تو کہانیاں ہوں گی آپ نے ایک ہی کہانی سنا کر آپ چھپ ہو گئے میں نے کہا چلو بھئی دھیرے دھیرے جب بھی جو ذکر آتا جائے گا اس کے حساب سے ہفتے دو ہفتے میں ہم اپنی کہانی بھی کہتے جائیں گے صدیر چودری اپنا کو شروع کرنے جا رہے ہیں بہت اچھا لگا جان کر ہر کسی کے جیون میں وہ کام آئی جاتا ہے جب آپ خود کا کچھ کرتے ہیں اکثر میرا ایسا ماننا ہے اور شاید میں نے اپنے جیون میں بھی یہی کیا ہے کہ جب آپ نوکری کر رہے ہوتے ہیں تب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو اپنے جیون میں اپلائے کرنے کا وقت تب آتا جب آپ اپنا خود کا شروع کر چکے ہوتے ہیں وہاں فریڈم ہوتی ہے اور بہت سی فریڈم آپ کسی بھی پد پہ کیوں نہ چلے جائیں اتنی فریڈمز نہیں ہوتی وہاں کسی دوسرے برینڈ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے برینڈ کے لیے کام کرنا آپ نربھر بننا اپنے پیروں پہ کھڑ ہونا یہ واقعی ایک بہت الگ طرح کا احساس ہوتا ہے خاص کر اگر آپ نے جیون بھر نوکری کی ہو اور اس کے بعد آپ اپنا برینڈ شروع کریں تو یہ بہت الگ طرح کی فیلنگ ہوتی ہے بس آگے بھی اسی طرح کی کہانیاں سناتا رہوں گا لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جب میں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ویڈیو کرتا ہوں تو مجھے بس ایک ہی بات دھیان میں آتی ہے کہ پہلے مجھے انتظار کرنا پڑتا تھا کہ کوئی چینل مجھے نوکری دے جہاں پر میں اپنا ویڈیو بنا کر ان کو دوں اور پھر وہ چینل پر چلے لیکن آج کل کے جو بچے ہیں ینگسٹرز ہیں ان کے لیے یہ سہولیت ہے کہ وہ گھر بیٹھے اپنا چینل شروع کر سکتے ہیں اپنی لیکنی کا کمال بھی دکھا سکتے ہیں آج بلوکس لکھے جا سکتے ہیں آپ کو کسی اخبار میں نوکری کی پرتیقشہ نہیں کرنی کہ اخبار میں نوکری ملے گی تب آپ کوئی لیکھ لکھیں گے آج آپ بلوکس لکھ سکتے ہیں آج آپ اپنے ویڈیو شوٹ کر کے ڈال سکتے ہیں جس وقت میں نے کریئر شروع کیا تھا اس وقت یہ آزادی نہیں تھی مجھے اخباروں کے چکر لگانے ہوتے تھے کہ میرا لکھا ہوا لیک چھاپ دیجئے یا مجھے نوکری کے لیے ترسنا ہوتا تھا کہ کوئی نوکری مجھے نوکری دے گا تب میں اپنا ویڈیو بنا پاؤں گا لیکن آج یہ بہت بڑا بدلاو آیا ہے اور یہ جو نیا بدلاو ہے یہ آپ کو ایک نئی طرح کی طاقت دے رہا ہے اگر آپ لوگ بھی جنرلزم میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر سے شروعات کر سکتے ہیں اپنا خود کا بلوگ لکھ کر اپنے خود کے ویڈیوز بنا کر آج تمام طرح کے پلاتفارمز ہیں فیس بک ہے یوٹیوب ہے انسٹرگرام ہے جیسے بھی ویڈیو آپ بنانا چاہیں شورٹ لینٹھ والے لانگ لینٹھ والے تو بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے جو بدل رہا ہے اور صدیر چودری کی یہ خبر سن کر مجھے اپنے بھی زی نیوز کے شروعاتی دنی آتا آگئے حالانکہ اس کے بعد مجھے موقع ملا زی نیوز میں کام کرنے کا وہ کہانی کا چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کو سنایا تھا آگے اور بھی کہانیاں ایسی طرح اپنی لے کر آتا رہوں گا اگر اچھی لگ رہی ہیں کہانیاں تو آپ بتائیے گا اگر آپ لوگ سننے میں انٹریسٹڈ ہوں گے تو میرے پاس اور بھی کئی کہانیاں ہیں جو میرے جیون اور میرے کریئر سے جڑی ہوئی ہیں اور جس کے ذریعے مجھے موقع ملے گا اپنی کچھ سیکھ جو میں نے لی ہے اس کو آپ کے ساتھ ساجہ کرنے کا بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو سننے کے لیے اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اور کچھ ایسی باتیں کریں گے جن سے ہم اور آپ مل کر سیکھ سکیں